نمسکر بھائی لوگ تو سواگت آپ سے بھی اس ویڈیو میں اور آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کیوں یہ OBS ایک مہا گھٹیا سافٹ ویئر ہے قوالیٹی کے معاملے میں کیونکہ اگر دو سافٹ ویئر اگر ہم ایزامپل دیتے ہیں آپ کے پاس ایک یہ میرا وہ کوئی سکرین جو ہم سکرین ریکارڈنگ کے لیے یوز کرتے ہیں یہ سکرین ریکارڈنگ کرتا ہے اگر ایک منٹ کا ویڈیو تو اس کو پانچ سے چھ ام بھی بناتا ہے اور اگر سیم قوالیٹی سے آپ OBS سے ریکارڈ کیجئے گا سیم قوالیٹی میں تو وہ بنا دے گا آپ کو پانچ سو ام بھی پانچ سو سے چھ سو ام بھی بناتا ہے سیدھا نہ ادھر نہ ادھر اور تب بھی اس کا قوالیٹی OBS کا جو ہے اس سے لگ وگ گھٹیا لگتے رہتا ہے ہلکا سا ڈیفرینس لگتے رہتا ہے نیچے لگتے رہتا ہے وہ کوئی سکرین سے اور پتا نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے لیکن OBS میں ہم جو ہے اس کو کتنا بھی قوالیٹی سو دھارنے کا کوشیز کر لیے ہیں مگر جو ہے وہ سو دھارنے کا نام ہی نہیں لیتا ہے سکرین آپ کو دکھاتے ہیں OBS open کر کے OBS میں سب کچھ اچھا ہے ایک اور فنشنیلٹی اس میں نہیں ہے کہ آپ اگر ایک بار ریکارڈنگ شروع کر دیئے تو اس کو pause نہیں کر سکتے ہیں تو اس کو pause نہیں کر سکتے ہیں تو اس یہ بھی ایک گھٹیا مطلب جو ہے سو اس کا مطلب بات ہے اور جہاں تک قوالیٹی کی بات ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم stream quality آؤٹپوٹ میں سیمپل رکھے ہیں بیٹریٹ اتنا ہے اور اور ڈیوان سکسٹی اور quality ہم سیم ایج stream رکھے ہیں اس کا reason یہ ہے کہ ہم quality lossless quality tremendous large file جو بنا دیتے ہیں نا تو آپ دیکھئے کیا ہوتا ہے یہی quality سے اگر ہم record کرتے ہیں ایک دم یہ سب سے اس کا جو highest quality ہے کیا بولتے ہیں رہے آری کیا ہو رہا ہے رو جا lossless quality tremendous large file اگر پر click کرتے ہیں اگر تو یہ کتنے کا mb کا بناتا ہے warning lossless quality generous tremendous large file lossless quality can use up to seven gigabyte of hard disk per minute یہاں تو ساتھ گیگا وائٹ پر منٹ سو کر رہا ہے لیکن ہاں use نہیں کرتا ساتھ گیگا وائٹ کیونکہ اس کا جوہسو resolution ہم کم کر کے رکھے ہوئے ہیں ہم 720P پہ یا پھر 180P پہ جوہسو جنرلی ریکارڈ کرتے ہیں اتنا کافی ہے اتنا کون جوہسو 4k میں دیکھنے والا مووی تھوڑی نہ بنانا ہے تو لیکن پھر بھی اس quality اور جو ہے اس quality سے اگر آپ record کیجئے گا obs سے تو وہ بڑا وڑ ہو جاتا ہے کس کے تو ہمارے ووکو ووکو سکرین کے جوہسو وہ 5mb میں جو ریکارڈ کرتا ہے اس سے ووکو سکرین جو اس کو 5mb میں ہی ریکارڈ کر دیتا ہے ایک منٹ کا ویڈیو اور سیم quality جب کی اور پتا نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے جبکہ ووکو سکرین میں بھی setting y ہے lib x264 ویڈیو کوڈیک ہے اور اس میں بھی settings ہے lib کیا کہتے ہیں ووکو سکرین میں بھی کی مطلب آپ lib 264 کرنا چاہتے ہیں کہ mp4 کرنا چاہتے ہیں ووکو سکرین میں لاؤسلس ہے تو لاؤسلس پر کلی گے گا تو ہلکا سا quality sorry mb بڑھ جائے گا لیکن quality لگ وقت سیم ہی رہتا ہے اس کا 2 mp4 ہے تو mp4 میں جو ہے سو کیا کہتے ہیں اس کا بھی جو ہے اس کے بعد size بڑھ جاتا ہے مطلب data size بڑھ جاتا ہے اور اس کے بعد ایک اور option تھا اس کو یاد نہیں ہے فیلال تو اس سے جو ہے سو بہت زیادہ large file بناتا ہے لیکن یہ live 264 جو کی اس کا minimum جو quality ہے اس پہ ہم اگر select کرتے ہیں تو یہ original quality دیتا ہے وکو سکرین اور جبکی جو ہے سو OBS اگدام غٹیا quality دیتا ہے مطلب کیا باتا ہے اس کے comparison میں اور یہی reason ہے کہ جو ہے سو pewdiepie کا ویڈیو کا quality جو ہے سو گھٹیا ہوتا ہے اور یہ بات سب جانتے ہیں اگر آپ pewdiepie کو follow کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ pewdiepie کا جو ہے سو مطلب ویڈیو quality بہت گھٹیا ہوتا تھا پہلے پتا نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے یہ اتنا گھٹیا quality میں سکرین ریکارڈ کیوں کرتا ہے مطلب OBS لیکن generally جو ہم recommend کریں آپ کو اگر آپ کو مطلب stream کرنا ہے تو stream کرنے کے لئے اگر آپ کو کوئی بہتر setting چاہیے تو آپ جو ہے سو generally bitrate 2001 کے software 264 جو کی default ہے میرا اور audio bitrate 160 جو کی default ہوتا ہے اس کے بعد کیا کرتے ہیں recording 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 کی بات کریں تو recording میں جو ہے سو ارے یار سیم ایز سٹریم کر کے رکھیں اور recording format mk بھی recording format mk بھی recording format mk بھی سب سے بڑھیں پروڈیوز کرتا ہے اور ہم quality تو اسو stream recording کا سیم ایز سٹریم کرتے ہیں کیونکہ لگ بلگ سیم ہوتا ہے سٹریم کا طرح اور جہاں تک ابھی ہم بات کر رہتے ہیں سٹریمنگ کا تو اسٹریمنگ میں جو ہے سو ویڈیو quality بہت لوگ یہ مطلب چاہتے ہیں کی وہ جو ہے سو canvas resolution اور output scale resolution کو جو ہے سو فول ایچ ڈی بنا دے مطلب 1080p بنا دے ایسے کر کے اور یا پھر اور بھی 4k بنا دے ٹھیک ہے لیکن اس کا display جو ہوتا ہے اس کے computer کا وہ ہوتا ہے 720p تو ایسا کرنے کے باب جود بھی جو ہے سو آپ کا 720p 4k کے بڑا وڑ میں ہی جو ہے سو quality ہوگا بس انتر اتنا ہو جائے گا کی large فائل بن جائے گا 4k کا اور 720p کا جو ہے سو چھوٹا فائل بنتا ہے تو اسی لیے اگر آپ کا display 720p کا ہے تو آپ 720p پہ ہی رکھیں چونکہ 4k رکھنے سے آپ کا جو ہے سو جروری نہیں ہے مطلب جروری کیا ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا display quality اگدم 4k والا ہو جائے گا مطلب recording 4k والا ہوگا یہی لوگ بہت غلط سمجھتے ہیں اور اسی لیے یہ جو ہے scale اور canvas resolution کو 4k کر کے رکھتے ہیں یا پھر 2k یا پھر 180p اور ایسا پتہ نہیں کیا کرتے ہیں لیکن میرا display quality 720p تو اس لیے میں نے اس کو 720p کر رکھا یہ Ubuntu laptop Ubuntu laptop اس لیے 720p best ہے اور frame rate 30 best اس کو ایک اور سیٹنگ جو بڑھیا ہے وہ یہ ہے آپ کو اس کو سب سے نیچے رکھنا کیا بولتے ہیں اس کو سب سے نیچے رکھنا کیونکہ اس سے آپ کا quality بہتر ہوگا اور باقی سب ٹھیک ہے اور باقی سب نورمل ہے اگر ہم کیا کہتے ہیں اس کا جسے اگر output دیکھ لیں اس کو advance کر دیتے ہیں اس کے بعد quality نہیں ہوتا ہے اس میں بھی highest setting پھر بھی پتہ نہیں بے پدھیا کوالٹی کیا اگر آپ videos کر رہے ہیں تو پتہ نہیں چلے جیسے کیا مرہا یک تو پڑس کر رہے ہیں اس میں آپ کا لیٹر سب دھونجلہ نظر آئے گا او بی ایس سے اور جبکی جو ووکو سکرین جسے ہم یوز ریکارڈ کرتے ہیں اس کا ایک دم سارپ نظر آئے گا سیم تو سیم ہو با ہوا ایسا ہی نظر آئے گا جیسا کی جیسا کی جو ہے سو ڈسپلے ہوتا ہے مطلب جنرلی دیکسٹوپ مونیٹر ہوتا ہے اگر ہم اس کو فول سکرین پر کر کے ویڈیو پلے کرتے ہیں ووکو سکرین سے جو ریکارڈ کیا ہوتا ہے ایسا رہتا ہے جیسے سامنے میں ڈسٹوپ ہے ویڈیو نہیں چل رہا ہے تو یہی انتر ہے او بی ایس میں اس لئے پتہ نہیں کیوں گھٹیا لگتا ہے اس لئے اگر آپ گنتیو یوز کر رہے ہیں تو آپ کو ووکو سکرین یوز کرنا چاہیے سکرین ریکارڈنگ ہاں لیکن ووکو سکرین یہ ہے کہ اس میں زیادہ فنسن نہیں ہے جتنا جتنا فنسن کیا کہتے ہیں اس میں ہے او بی ایس میں یہ بس ایک ڈیفرینس ہے اور باقی سب تو اقدم جھکاس ہے اس میں تو یہی تھا میرا رائے آج کا کہ مطلب او بی ایس کیوں گھم گھٹیا سوفٹ ویر ہے تو امید کرتے ہیں آپ یوز کریں گے ووکو سکرین اگر آپ کو مطلب بہتر کالٹی چاہیے تو گنتو میں وینڈوز کا پتہ نہیں وینڈوز میں نے یوز نہیں کیا ہے وینڈوز میں بہت دینوں سے یوز نہیں کرتا ہوں تو اسی لئے مجھے پتہ نہیں ہے کہ وینڈوز میں کونسا سوفٹ ویر بیسٹ ہے لیکن میں نے وونٹو میں ساڑھے سوفٹ ویر کو ٹرائے کر رکھا ہے تو اس لئے وہ کوئی سب سے بیسٹ لگا تو ملتے ہیں آپ سے کے لئے ویڈیو توتا کے لئے جائے ہن جائے بھارت